خواب دیکھیں اور اس کے تاقب میں لگ جائیں کوکو گاف نے انیس سال کی عمر میں اپنے پہلے گرینڈ سلم ٹائٹل کے لیے یو ایس اوپن جیت لیا امریکی ٹینس سٹار کوکو گاف نے آرثر ایشی سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں عالمی نمبر ون بیلاروس ٹینس پلیئر آرینہ کو دو چھے تین چھے اور چھے دو سے شکست دے کا ٹائٹل اپنے نام کیا کوکو گاف کی کہانی تلسماتی اور جادوائی رنگ لیے ہوئے ہیں کوکو گاف بچپن سے ہی اپنے والدین کے ساتھ یو ایس اوپن میں اپنے آئیڈیلز سرینہ ویلیمز کا مقابلہ دیکھنے آتی تھی اور وہ بچوں کے ساتھ ڈانس کرتی اور فوب انجوائی کرتی تھی وہاں پر آج وہ چمپئن بن گئی ہے کوکو گاف نے کہا ہے خواب دیکھیں اور اس کے تاقب میں لگ جائیں تو منزل ضرور ملتی ہے کوکو گاف تیرہ مارچ دوہزار چار کو کینڈی اور کوری گاف کے ہاں پیدا ہوئی جن کا تعلق ریاست ہائے متحدہ امریکہ فلوریڈا سے ہے کوکو گاف کا جنم ایک پرکشش اور حسین نظاروں سے مزین شہر ڈیلری بیج میں ہوا کوکو کے والد کوری گاف باسکٹ بال کے اندہ پلئر تھے جبکہ کوکو کی والدہ فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹری میں ٹریک اینڈ فیلڈ ایتلیٹ تھی وہاں معلم کے فرائز بھی سرانجام دے رہی تھی کوکو گاف نے چھ سال کی عمر میں ٹینس کھیلنا شروع کیا کوکو گاف جب سات سال کی تھی تب اس نے جنریشن ٹینس اکیڈمی جوائن کی دعاف کے والدہ نے اپنی بیٹی کی تربیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنے کیریئرز تر کر دیئے اس کے والد بعد میں اس کے پرائمری کوچ بن گئے جبکہ اس کی ماں اس کی گھریلو تعلیم کی نگرانی کرتی تھی کوکو گاف نے دس سال کی عمر میں فرانس کے موراتو گلو اکیڈمی میں تربیت لینا شروع کی جسے پیٹرک موراتو گلو سرینہ ویلیمز کے بہترین کوچ کے زیر انتظام چلایا جاتا تھا سرینہ ویلیمز کے کوچ موراتو گلو نے کوکو پر تفسرہ کیا مجھے ہمیشہ یاہد رہے گا کہ میں نے پہلی بار کوکو کو دیکھا تھا وہ دوہزار چودہ میں موراتو گلو اکیڈمی میں کوشش کرنے آئی تھی اور اس نے مجھے اپنے عظم ایتلیٹیزم اور لڑنے کے جذبے سے متاثر کیا کوکو گاف کے والدین مالی لحاظت سے زیادہ مضبوط نہیں تھے مالی ایانت کے لیے کوکو گاف کو ایک مقامی فاؤنڈیشن کے ذریعے سپانسرشپ دلوائی گئی کوکو گاف نے محض دس سال اور تین ماہ کی عمر میں یو ایس ٹی اے کلے کو کورڈ نیشنل اور انڈر ڈیو ٹائٹل جیتے وہ یہ عظاز حاصل کرنے والی ٹورنمیٹ کی تاریخ کی سب سے کم عمر چیمپئن تھیں جس کے بعد کوکو گاف کے لیے نیشنل لیول تک کھیلنے کے مواقع پیدا ہوئے انہیں محض چودہ سال کی عمر میں آئی ٹی ایف ویمن سرکٹ میں کھیلنے اور پہلے ہی میچ میں جتنے کی وجہ سے یو ایس ٹ اوپن کے لیے وائلڈ کارڈ مل گیا اس کے بعد کوکو گاف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج محض انیس سال کی عمر میں وہ یو ایس ٹینس ٹورنمیٹ کی فاتے بن گئی ہیں کوکو گاف عالمی رینکنگ میں چھٹے نمبر پر ہے یہ کوکو کا شاندار آغاز ہے یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کھیل میں مزید نکھار آتا جائے گا اور وہ سرینہ ویلیمز کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے خوابوں کو پا لے گی ویلڈن کوکو آپ جس فیلڈ میں بھی اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں اس کے ٹاپ پہ بیٹھنے کا خواب دیکھو اور صرف اسی کے لیے محنت میں لگ جاؤ مت دیکھو کہ دنیا تمہاری طرف کس نظروں سے دیکھ رہی ہے بس اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے دن رات مینت شروع کر دو اور وہ وقت قریب لے آؤ کہ جب دنیا تمہیں مان جائے خدا ون کریم ہمیں سب کو اپنے اپنے پیشن میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق قناعت فرمائے آمین یا رب العالمین رب العالمین